اچھا اس سے یاد آیا اکثر اوقات ہم سنتے ہیں لکڑ کا کام ہو جاتا ہے کچھ مہینوں بعد کچھ عرصے بعد اس میں دیمک کا مسئلہ آ جاتا ہے ہاں تو اس کا کیا حل ہے وہ اس کو ہم کیا کوئی اس طرح کوئی ترتیب ہے کہ بعد میں ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں بلکل بلکل پہلے نہیں ہوتا تھا پہلے یہ چیز اس کا حل نہیں تھا حل نہیں تھا زیادہ سے زیادہ سال بعد دو ڈیٹھ سال بعد لگ جاتا تھا آج کل اس کا ہے کہ اس کا ایک پوڈر آ جاتا ہے پوڈر ایمپورٹڈ پوڈر ہے کیونکہ یہ کتنے تک آتا ہے یہ تقریبا ہم جو نارملی گھر کا ہم ترمائٹ کے پیسے لیتے ہیں ٹھیک ہے نارملی پانچ مرلے کا پانچ مرلے کا ہم لیتے ہیں بیس ہزار روپے ٹھیک ہو گئے پورے اس طرح بند ہے کہ پچیس بھی لیتے ہیں بند ہو پہ جتنا جتنا اس نے لگا لیا ہاں لگا لیا ٹھیک ہے یہی مسئلہ ہے تو دس مرلے کا جو نا اس طرح ہم لیتے ہیں کیونکہ وہ تیس ہزار روپے زیادہ سے زیادہ پچیس اٹھائیس اس طرح یا تیس ہزار اس طرح لیتے ہیں اور کنال کا گھر کا ہم جو نا چالیس اٹھتیس چالیس پینتالیس بس یہ اتنا پرک نہیں ہوتا ہے تو اس سے پھر یعنی کہ دیمک کا مسئلہ نہیں آتا ہے اس کا ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ ڈبو والے اس طرح جو نا لیکوڈ ہوتا ہے وہ لیاتے ہیں وہ پانی میں ڈال کے دروازوں پہ لگا ہے اوپر دروازوں کے اوپر اس طرح کوئی ڈریل کر کے لگاتے ہیں اتنے اتنے جو نا دس دس پٹ کے سراخ کر کے دس دس انچی گیارہ گیارہ انچی کے سراخ کر کے لگاتے ہیں پزول ضائع کا ہوتا ہے مہین چیز یہی ہے دیمک یہ زمین سے نکلتا ہے زمین سے یہ چار انچی جو نا جو ٹیل لگا ہوتا ہے ٹیل سے چار انچی یہ دیمک نیچے ہوتا ہے اتنا نیچے سے ہی نہیں آتا کہ بلکل زمین سے آتا ہے نہیں یہ چار انچی جو نیچے ہوتا ہے گیپ ٹیل اور زمین میں چار انچی تک یہ تقریباً اس میں آ جاتا ہے اسی میں یہ جو نا اس طرح ٹیل کے سکٹنگ کے اس طرح جو نا کرتے کرتے اوپر منزل پوائنٹے ہیں ہاں تو یہ اور چیز بھی اس طرح چیز ہے کہ دروازہ ایک جگہ سے نہیں شروع کر گیا چوکار تو نیچے والا کھائے گا تو پھر اوپر والا جگہ پوری ٹیم ہوتا ہے بلکل جس طرح تو درمیان سے اس طرح چوڑے گا جگہ جگہ پہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ دیمک کس طرح یہ دیمک ہے کہ یہ درمیان سے چوڑا ہوا ہے سیڈوں سے لگا ہوا ہے نیچے سے لگا ہے اوپر سے لگا ہے درمیان سے چوڑا ہوا ہے یہ کیوں ادھر سے گیا ہے گزر کے ادھر گیا ہے کیوں گیا ہے ادھر کیوں چور ہو گیا ہے بندہ کنپیوز بھی ہو جاتا ہے تو ہم لوگ کرتے ہیں ترمائیٹ ترمائیٹ کا سروس بھی ہمارے پاس آویلیبل ہے ہم ہر کسی کو یہ نہیں کہ یہ جو نا ایک ایک بندے کسی خاص خاص بندے کو نہیں ہر کسی کو چاہے سستہ کیا ہو چاہے م행ہ لیا ہو چاہے زیادہ پیسے نہیں ہو چاہے یہ جو نا زیادہ سے زیادہ پنچ دس ہزار کا پرک ہوتے ہیں چھ ہزار چار ہزار اس طرح پرک ہوتے ہیں تو یہ پورڈر آپ لگاتے ہیں کہا پہ ہیں یہ پوڈر ہم یہ پانی میں ملاتے پانی میں پانی میں یہ جو تڑم پانی ہوتے ہیں نہ گرم ہو نہ ٹنڈا ہو درمیان نیم گرم ہاں نیم گرم پانی میں اس کو ہم ملاتے اور یہ جو ہے نا تقریباً سو گرام سو گرام دو لیٹر پانی میں یا دو لیٹر پانی میں بس ایسے ہی اندازہ تھا ہاں اسی اندازہ تھا وہ طابق دو لیٹر کبھی ڈیر ڈیٹر بھی آ جاتا ہے پرٹائل کے درمیان یہ ہم لگاتے ہیں تو ہم ڈریل اتنا نیچے نہیں کر سکتے ہم نیچے نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ ان چیزوں کا کیونکہ ہمارے پاس ٹیم میں اس طرح ماسٹر بندے موجود ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ دیمک سے تیز ہیں ہاں دیمک سے بھی تیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نیچے مز اتنا جلدی نیچے نہیں لگانا چاہیے کیونکہ یہ اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو ہم اکثر کرتے ہیں کہ یہ ٹیل سے پہلے پہلے ہم ڈریل کرتے ہیں لیکن زیادہ سے زیادہ چار چار انچی پانچ پانچ انچی چار پانچ چار انچی یا پانچ انچی اس میں یہ خواہی میں خوبی ہوتا ہے کہ وہ ادھر اس جگہ آپ کے اندر ہوتا ہے اس سے اوپر دیمک نہیں آ سکتا ہم تو وہ اکثر اس طرح بھی کرتے ہیں کہ ڈرلنگ نہ ہو ٹیل ہر چیز لگ جائے اس کے بعد ہم ہم کرے اس کا ہم دس سال گارنٹی دیتے ہیں اچھا جو بھی جو بھی ہم سے ترمائیٹ کرواتا ہے ہم اس کو دس سال کا گارنٹی دیتے کہ دس سال کے اندر اندر کوئی دیمک نہیں آئے گا اگر آ گئے تو آپ کا ہاتھ اور ہمارا گلہ اسی طرح سے اسی ہی نے تو شکر ہے تقریباً بہت گاروں میں ارسو سے اوپر اوپر گاروں میں ترمائیٹ کیا شکر ہے کئی کمپلین نہیں آئے اللہ کی ذات کی لاک لاک شکر ہے کہ کوئی کمپلین کسی کام میں آ جاتا ہے تھوڑا بہت کسی کام میں کمی بیشی ہو جاتی ہے انسان اس سے سیکھ کے اگلے پروجیکٹ میں تحتیات کرتے ہیں تو لیکن شکر ہے